اسلام علیکم آج کا ہمارا ویلاگ فلسطین اور اسریل کے جو لیٹسٹ کنفلیکٹ یعنی کہ مسئلہ چل رہا ہے جنگ کا اس کے ریلیٹڈ ہے اور آج ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ فلسطین اور اسریل کا کمپیریزن آن دا بیس آف دیئر پاورز تو لیٹس سٹارٹ افیشیل نیم اگر ہم افیشیل نیم کو دیکھیں تو سٹیٹ آف اسریل یہ اسریل کا افیشیل نیم ہے سٹیٹ آف فلسطین یہ فلسطین کا افیشیل نیم ہے سیکنڈ ہم بات کریں گے کہ گلوپل رینک بائی پاور انڈیکس تو جو دنیا نے پاور کے لیاتے ایک انڈیکس نمبرنگ ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے تو اس حساب سے ایٹین یعنی کہ اٹھارہ نمبر ہے وہ اسرائیل کا اور فلسطین وہ سیونٹی ٹو نمبر پر ہے اینڈ دن بات آتی ہے سب سے ایمپورٹنٹ کے نیوکلئر پاورز تو فلسطین کے پاس کوئی بھی نیوکلئر پاور نہیں ہے اور اسرائیل نائنٹی نیوکلئر پاور میں زائر رکھتا ہے اگر ہم عبادی کی بات کریں تو اسرائیل کے عبادی 8.91 ملین اور فلسطین کے عبادی 5.4 ملین ہے ایکٹیو پرسنل یعنی کہ آرمی کے ایکٹیو سولڈرز کتنی ہیں تو 1.73 لیک یعنی ایک لاکھ تیتہ ہزار آرمی کے پرسن اسرائیل کے پاس ہیں اور ایک لاکھ پانچ سو اہتالیس پرسنز یا فوجی وہ فلسطین کے پاس ہیں ریزرور پرسنل اسرائیل کے پاس چار لاکھ پینسٹ ہزار ریزرور پرسنل آرمی کے ہیں اور فلسطین کے بعد اکتالیس ہزار پانچ سو اٹھائیٹ یعنی کہ 48.568 پرسن آرمی کے موجود ہیں جو ابھی آرمی کو جوائن کرنے کے لیے ریڈی بیٹھے ہیں پارلیمنٹری فورسز کی بات کریں تو آٹھ ہزار اسرائیل کے پاس ہیں ستاون ہزار یعنی کہ 57.000 وہ فلسطین کے پاس ہیں تو یہاں پہ ہم ایک نمبر اوپر رہنے سے سمجھ لیں ائرکرافٹس پر آ جاتے ہیں ائرکرافٹس میں 601 601 ائرکرافٹس وہ اسرائیل کے پاس ہیں اور 125 125 ائرکرافٹس ہمارے فلسطین کے پاس ہیں فائٹر ائرکرافٹ کی بات کریں تو 241 فائٹر ائرکرافٹ وہ اسرائیل کے پاس ہیں اور 70 فائٹر ائرکرافٹ فلسطین کے پاس ہیں اٹائکر ائرکرافٹ 32 اسرائیل کے پاس ہیں اور 28 فلسطین کے پاس ہیں ٹرانسپورٹرز ائرکرافٹ 15 اسرائیل کے پاس ہیں اور جسٹ 3 فلسطین کے پاس ہیں ٹرینر ائرکرافٹ میں 153 اسرائیل کے پاس ہیں اور 20 فلسطین کے پاس ہیں then ہم next move کرتے ہیں تو special mission aircraft 23 اسرائیل کے پاس ہیں اور 0 فلسطین کے پاس ہیں aerial tanker کی بات کریں تو 11 air tankers اسرائیل کے پاس ہیں and فلسطین کے پاس 0 aerial tankers ہیں then helicopters 126 helicopters اسرائیل کے پاس ہیں and فلسطین کے پاس 58 helicopters ہیں then آجاتے ہیں attacker helicopters so 48 attacker helicopters اسرائیل کے پاس ہیں and فلسطین کے پاس 34 helicopters ہیں tanks کی بات کریں overall 2200 tanks اسرائیل کے پاس ہیں and 1159 یعنی 1169 وہ فلسطین کے پاس ہیں mobile rocket projectors کی بات کریں جس کا recently فلسطین نے بہت اچھا use کیا ہے 300 mobile rocket projectors وہ اسرائیل کے پاس ہیں and فلسطین کے پاس 689 699 فلسطین کے پاس ہیں ٹھیک ہے then total اگر ہم naval assets کی بات کریں تو 67 وہ فلسطین اسرائیل کے پاس ہیں and 35 فلسطین کے پاس ہیں last میں ہم سب میرین یعنی کہ عبدوز کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل کے پاس 5 عبدوز ہیں اور فلسطین کے پاس zero یہ تھا ہمارا کمپیریزن دونوں کے درمیان ایک پاور بیس پہ نو بات کرتے ہیں کہ کون اس جنگ میں جیتے گا تو اس کا فیصلہ definitely ہم as a muslim یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ پاپ کو زیادہ ہی منظور ہوگا جو وہی ہی ہوگا let's start کہ امریکہ نے ہمیں 12 گھنٹے کا حماس کو ultimate دیا ہے کہ 12 گھنٹے میں آپ جن علاقوں میں قفضہ کیا ہوا ہے وہ آپ انہیں leave کر دیں تو امریکہ کو پہلے یہ سوچنا چاہیے یعنی کہ اپنی history دیکھنی چاہیے کہ اگوانستان پر 10 سال حملہ کرنے کے باوجود بھی وہ کیسے دم دبا کر طالبان سے بھاگا ہے اور آج آپ دیکھ سکتے اگوانستان میں ایک کیسے خود مختیار حکومت قیم ہے اس طرح ہی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ایمان کی قوت اور طاقت سے فلسطین بھی اپنے جو علاقے تھے وہ واپس لے گا اور اسرائیل اور امریکہ کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کرے گا اگر آپ میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجئے گا کہ آئی ایم رائٹ اور رانگ اور اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے ساتھ ہماری یہ رائے اور ہماری یہ انفرمیشن پہنچ سکے اللہ حافظ